میرے پیارے ساتھیوں اس نبی کا ایک مقصد یہ بھی تھا وہ دنیا پرستی سے ہٹا کر کے فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے آئے تھے اور ایسی انہوں نے سوچ بنا دی صحابہ کی اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی صحابہ اپنے آپ کو فائدے میں سوچا کر دیتی اپنے آپ کو گھاٹے میں نہیں سوچ دیتی حضرت سوہید ممی کو دیکھو یہ روم سے آئے ہوئے مکہ کے اندر رہتے ہیں یہی پلتے بڑھتے ہیں یہی داروبار کرتے ہیں پیسہ کماتے ہیں اچھا بزنس سٹ اپ کر لیتے ہیں اچھی انکم ہونے لگتی ہیں پیارے نبی کے اوپر ایمان لاتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جب مدینہ چلے جاتے ہیں سوہید بھونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں کے بعد مدینہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں اپنے سارے مال کو اکٹھا کرتے ہیں اور اوٹ کے اوپر سواہ ہوتے ہیں اور مدینہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں مکہ والے کیوں کی نکل پکڑھنے کے کہاں جا رہے ہو اے سوہید کہاں جا رہے ہو کہتے ہیں میں تو یسریم جا رہا ہوں مدینہ جا رہا ہوں کہا کیا تیتا ناسرمو کن لاما للک اے سوہید جب تم مکہ آئے تھے تمہارے پاس بھوڑی کوڑی نہیں تھی سارا پیسہ تو تمہارے بیچ میں رہ کر کے کمایا اور اب چاہتے ہو کہ سب لے کر مدینہ چلے جاؤ اے سوہید ہم تمہیں ایسا کرنے نہیں دے گئے تمہیں جانا ہے تم جاؤ لیکن سارا مال تمہیں یہاں چھوڑ کے جانا پڑے گا اے لوگوں کیا آپ ذہنیت بنائی ہے اللہ کے نبی نے حضرت سوہید رومی ایک سکنڈ ہی لیتے فیصلہ کرنے میں اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں اگر میرا مال لے کر کے تم مجھے چھوڑ دیتے ہو تو ٹھیک ہے سارا مال تم لے لو مجھے مدینہ جانے ساری زندگی کی کمائی ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور خالی ہاتھ مدینہ جاتے ہیں مدینہ جاتے ہیں فجر کی نماز کا ٹائم میں اللہ کے پیارے نبی فجر کی نماز پڑا رہے ہیں آپ نے سلام بیرا پیچھے ایک نیا چھنا نظر آیا آپ نے غور سے دیکھا تو سہید رومی ہے نبی اکرم کھڑے ہوئے اپنے صحابی کو گلے لگایا اور آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے آپ کو سارا معاملہ بتا دیا گیا تھا آپ نے فرمایا اے سحیب ربی تل بیہ ربی تل بیہ تُو نے بڑے فائدے کا سودا کیا تُو نے بڑے فائدے کا سودا کیا تُو نے کوئی ہٹے کا سودا نہیں ساری زندگی کی کمائی داؤں پہ لگا دی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے نبی کی محبت کے لیے میرے رائیوں یہ جذبہ پیدا کیا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں نے آپ نے فکر آخر پیدا کی تھی صحابہ